سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کس تمام ہی لوگ ٹھیک ہوں گے حضرات آج میں ایک بہتی خاص موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہ موضوع کسی اس طرح سے ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ تمام ہی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ آپ سے چرند پرند ترخت شجر حجر یہ ساری چیزیں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کئی ساری حدیث کریمہ بخاری و مسلم اور وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہی بھی پہاڑیوں کے درمین سے گزر ہوتا تھا تو پہاڑیوں سے صدای آتی تھی یا صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ اور کئی لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنی بارگاہ میں بلایا کہ درخت اپنی جڑوں کو اکھارتا ہوا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حضر کر دیتا ہے اسی سے ملتا ملتی جلتی حدیث تیبہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث تیبہ موجود ہے اور جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر پانسو انانچاس پر ایک حدیث تیبہ ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خود فرمایا کہ اے صحابہ اہت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ حدیث تیبہ موجود ہے اس کو آپ بغور سنو اور اپنے ایمان میں تازگی بخشیں کیونکہ یہ حدیث تیبہ سن کر میں سمجھتا ہوں کہ ہر عاشق رسول ہر محبت کرنے والے کی دل میں ضرور محبت پیدا ہوگی آئیے تو اس حدیث تیبہ کو سن لیا جائے اور میں سنائے دیتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث تیبہ مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کس نے سنا؟ حضرت قطادہ نے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کیا سنا؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ یعنی اہد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے اہد پہاڑ اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ پہاڑ اہد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں سبحان اللہ دوسری حدیث میں اسی سے ملتی جنتی تھوڑا تفصیل کر دی گئی اس میں تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئے اہد نظر آیا تو آپ نے فرمای یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں ان دونوں پتریلی جگہوں کے درمیان کی جگہ کو حرم بناتا ہوں سبحان اللہ تو یہ ایمان میں تازگی بخشنے والی اور ایمان میں اضافہ کرنے والی کچھ حدیثیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ وہ ذات ہے کہ صرف انسانی نہیں بلکہ ہر شئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہے تو اے ایمان والو اے لوگو آپ لوگ ان پتھروں سے ان ترختوں سے ان چرند و پرند سے کہیں زیادہ سمجھ بوج والے ہیں اس لئے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہئے سب سے زیادہ اقیدت ہونی چاہئے اور بے پناہ محبت ہونی چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے سچے عاشق رسول بنیے مصطفیٰ کی وفادار بنیے اور کل میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے آئیے اللہ تعالی ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا شکر رسول بنائے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اجازتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ